اور اس وقت کی بریکنگ نیوز آپ کو بتا دے کاز گنچ میں پولیس پر اٹیک معاملے میں ایکشن ہوا ہے مکھے آروپی کے بھائی کو پولیس نے دھیر کر دیا ہے حالانکہ انکاؤنٹر میں آروپی موتی دھیمر کا بھائی مارا گیا ہے جو مکھے آروپی ہے وہ ابھی بھی پولیس کی گرفت سے باہر ہے جیہاں بڑی خبر آ رہی ہے یو پی ایک کاز گن سڑپڑا گاؤں سے جہاں پہ شراب مافیاؤں نے ایک سپاہے کی ہتھیا کر دی ہے اور ایس اچوں کو بری طرح پیٹا ہے جس کے بعد وہ زخمی ہیں اور ان کا اسپطال میں لات چلنا پولیس لگاتا ہے کئی ٹیمیں بنا کر دبش دے رہی ہے لیکن ابھی بھی مکھے آروپی موتی دھیمر لا پتا ہے ابھی تک گرفتار نہیں ہے حالانکہ اس کے بھائی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پھرکل آپ کو بتا دے کہ نگلہ دھیمر کے نکت کالی ندی کی کناری یہ مٹوڑ ہوئی تھی جہاں ان کاونٹر میں مارے گئے شخص کی پہچان موتی دھیمر کے بھائی کے روپے ہوئی ہے حالانکہ اس پورے معاملے کا جو مکھے آروپی ہے وہ ابھی بھی فرار بتایا جا رہا ہے اور اسی بیچ ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دے کہ آس گنچ میں پولیس پر حملہ معاملے پر سیم یوگی سخت ہو گئے ہیں آروپیوں کے خلاف این ایس اے کے تحت انہوں نے کاروائی کرنے کے آد اشاری کیے ہیں شہید سپائی کے پریچن کو پچاس لاکھ کا محفظہ دیا جا گا ساتھی پریبار کے ایک آشرت کو نوکری ملے گی بڑی خبر آ رہی ہے یوپے کازگنچ سے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ این اے سے کے تحت کاروائی ہوگی کازگنچ میں شراب مافیا نے یوپے پولیس کے ایس اچو اور سپائی پر حملہ کیا جس میں سپائی کی موت ہو گئی ہے وہ شہید ہوئے ہیں ساتھی ساتھ ایس اچو بری طرح زخمی ہیں جن کا علاج چل رہا ہے اور پولیس لگاتا ہے پورے عل آخر میں کام بینگ آپریشن چلا رہی ہے بلکل لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ مافیاوں کو پہلے سے اس بات کی بھنک لگ گئی تھی کہ پولیس وہاں پر دبش دینے کے لیے پہنچ رہی ہے اور مافیا پہلے سے ہی تیار بیٹے تھے جیسے ہی پولیس وہاں پر پہنچے اور پر حملہ کر دیا گیا بکرو کانٹ کو ایک بار پھر سے دورانے کی یہاں پر کوشش ہوئی ہے اس سے پہلے بکرو میں ہی امیت کچھ ایسا ہی واقعہ سامنے آیا تھا اور اب کازگنچ میں بھی وی ایسا ہی معاملہ سامنے آیا ہے جن کو پچاس لاکھ روپے اور ایک بیکٹی کو نوکری دینے کی گھنس راکی ہے اور آئیس بڑی کبر بات کا سیدھے روک کرتے ہیں جیس شکلا کا لکھنوں سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں جیسے ابھی ہم کچھ دیر پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے نیوز بلٹین میں اپنے پولیس کے لوگوں کو مافیا بندھک بنا لیتے ہیں ان کو پیٹا جاتا ہے اور ایک سپاہی شہید بھی ہو گیا ہے زخمی ایس اچو ابھی بھی بری حالت میں اسپتال میں بھرتی ہے ان کا علاج چل رہا ہے یوپی میں مافیاوں کا مطلب اتنی ہمت بڑھ گئی ہے کہ کھلے ہم پولیس کو مار دیتے ہیں بندھک بنا لیتے ہیں ان کی وردی فار دی جاتی ہے آخر ہو کہہ رہا ہے پرشاسن کر کہہ رہا ہے اب بلکل یہ ایک بڑا سوال اٹھتا ہے قانون بیوستہ پر بڑا سوال اٹھتا ہے جس طرح سے دیکھا گیا ہے کہ ایک بار دوبارہ سے بکرو کان جیسی ستیاں دوبارہ پیدا ہوئی ہیں اور وہیں جو ایک ایس اچو ہے جو وہ گھائل ہے جو ایسائی ہے اور وہیں دوسرا جو سپاہی ہے وہ شہید ہو گیا ہے اس طرح سے جو شراب مافیاوں نے حملہ کیا ہے حملے میں ان کی وردی فاری گئی ہے اس کے بعد جو گھٹنا ستھلے وہاں سے قریب کافی دوری پر ان کو ڈال دیا جاتا ہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں جو شراب مافیاں ان کے حوصلے بلند دکھائی دے رہے ہیں جب اس طرح سے جو اپرادی ہیں ان پر پولیس کا کوئی خوفی نہیں نظر آ رہا ہے کھلے ہم پولیس پر حملہ کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کانون بیوستہ پر ایک بڑا سوال ضرور اٹھ رہا ہے حالانکہ اس پورے معاملے کو لے کر کے سی ایم نے شکت نردیش ضرور دیئے ہیں کہ جو آروپی ہیں ان کے خلاف NSA کی کاروائی کی جائے اب وہیں جو پریجن ہیں ان کو معاوضے کی بات کہی گئی ہے سرکاری نوکری کی بات کہی لیکن یہ کافی نہیں ہے آخر جو جس طرح سے آروپی ہیں جو اپرادی ہیں ان پر آخر پولیس کا خوف کیوں نہیں ہے پولیس کا خوف کیوں نہیں ہے اور جیس سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ پہلے سے ہی مافیاں کو اس بات کی بھنک لگ گئی تھی کہ پولیس وہاں پر دبش دینے والی ہے پہلے سے ہی وہ ہتھیار لے کر تیاری میں چھوٹ کہتے ہیں یعنی پہلے سے ہی انہوں نے اس بات کی تو بھنک لگ چکی تھی کہ یہاں پر دبش ہونے والی ہے یعنی جیسا بکرو کانچ میں ہوا تھا ایسی تصویر یہاں پر بھی دکھائی دے رہی ہے پورا جو معاملہ یہاں پر ہوا ہے سب کچھ پری بلایننگ کی تحت ہوا ہے اب بلکل اس پورے معاملے سے یہ بھی بلکل ساپ ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پولیس سے زیادہ جو جو اپرادی ہیں ان کے خوفیہ تنتر مجبورت ہیں کیونکہ ان کو ہر گھٹنا کی ہر پہلو کی ان کو جانکاری پہلے سے ہو جاتی ہے کہ آخر پولیس کب آئے گی کس طرح سے وہ ان کا چھاپے ماری کرنے والی ہے اس کو لے کر کے وہ پہلے سے ہی alert ہو جاتے ہیں تو اس میں بڑا سوال اٹھتا ہے کہ جو پولیس ہے پولیس سے کہیں نہ کہیں زیادہ مجبورت جو اپرادی ان کے خوفیہ تنتر ہیں ان کو ہر پلپل کی خبر ملتی رہتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس پر بھی ایک بڑا سوال ضرور اٹھتا ہے کہ آخر وہ کال لوگ ہیں جو اس طرح سے جو روپی ہیں ان کو لگاتار انفارم کرتے ہیں ان کو شرنٹ دے رکھے ہیں تو آخر اس پر بھی ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ آخر اس طرح کی جو کاروائی ہوئی ہیں جا آپ ساتھ رہیے گا مونیش میرے ساتھ دوڑے کازگن سے جا کے یہ باردات ہے جا کے گھٹنا ہے مونیش ابھی پریہ میری سیوگی ایک سوال پوچھ رہی تھی کہ پولیس جب کوئی کومنگ آپریشن پلان کرتی ہے کہیں دبش پلان کرتی ہے کہیں ریٹ ڈالتی ہے تو یہ بہت کم لوگوں کو اس بار میں پتا ہوتا ہے تھانے کے سچوں جانتے ہیں اور دو چار جو بہت قریبی سیپاہی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے جو آپریشن میں شامل ہوتے ہیں بکرکان میں ایسا ہوا کہ جس وقت ریٹ پڑھنے والی سے اس کے تین گھنٹے پہلے آروپیوں کو مافیاوں کو پتا تھا کہ پولیس کی ریٹ پڑھنے والی وہ پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے یہاں بھی یہی دیکھا گیا پولیس جب دبش دینے گئی تو پولیس کو بندھک بنا لیا جاتا ہے مارا پیٹا جاتا ہے ان کو دھمکایا جاتا ہے اور اس حتہ پائی مار پیٹ میں سیپاہی کی موت بھی ہو گئی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کسی پولیس حدکاری سے اب تک کوئی بات ہو پائی ہے کہ یہ جو آپریشن تھا یہ کون لیڈ کر رہا تھا کون کون سے لوگ اس میں شامل تھے اور آخر میں ایک سراب مافیا ہے وہ وہ کوئی گانگسٹر نہیں ہے جو ہتھیاروں کے ساتھ رہتا ہے وہ کوئی بہت بڑا مافیا نہیں ہے جس کے اوپر تمام مقدمیں چل رہے ہیں کازگنج علاقے میں الگ الگ گاؤں میں بہت ساری بھٹیاں چلتی ہیں وہاں شراب عوید بیچی جاتی ہے سب لوگ جانتے ہیں اس بات کو کیا اس بارے میں بات ہو پائی ہے کہ اس آپریشن میں کون کون سے لوگ شامل تھے اور کون لیڈ کر رہا تھا آخر میں بات لیگ کیسے ہوئی لیکن میں آپ کو بتا دوں جو بکرو کانڈ کانڈ پر کے جو بکرو کانڈ میں جو بکرو میں جو کانڈ ہوا تھا اسی سجدہ اگر اس کو دیکھا جائے اس میں کہیں نہ کہیں جو اپرادی ہے جو سراب مافیا ہے موٹی وہ سکتا ہے اس کے تھانے میں کسی نگیسی سے لنک ہو جب جو سانسیول و سمینگ سکتا ہے جو سالسی پر تاروائی کرنے کے پاس جو نوٹیشتہ اسے چسپا کرنے کے پاس پہلے اسے سوچنا پر گئی ہو سوچنا کے آدھار پر پوری طریقے سے پہلے اسے اشاری کرنے جیسے ہی وہاں پہنچے ہیں اور ان دونوں کے بیٹھ ہوت ٹاک ہوتی ہے ہوت ٹاک کے ایچ میں جو گرامل اور کھٹیو ہوتی جو سراب آنگی ہے تھا موٹی کا اس کا بھائی الکارچی دونال اور گراملوں کی وجہ سے ان دونوں کو جو بندک بنا لیا جاتا ہے پہ پیر سے اس کو باندھ لیا جاتا ہے ان کے ساتھ مارپیٹ ہی جاتا ہے